السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بادشاہ نے اپنے ملک کے سارے اکلمند اور دانا لوگ اکھٹے کیے اور ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ ایک ایسا فارمولہ ایجاد کرو جس سے میرے ملک کے نوجوانوں کو کامیابی کے اصولوں کا پتہ چل جائے میں ہر نوجوان کو اس کی منزل کا کامیاب شخص دیکھنا چاہتا ہوں یہ دانا لوگ مہینوں سر جڑ کر بیٹھے اور ہزاروں صفحات پر مشتمل ایک کتاب لکھ کر بادشاہ کے پاس لائے کتاب اپنے آپ میں ایک خزانہ تھی جس میں کامیابی کے لیے اصول و ضابطے حکمت و دانائی کی باتیں کامیاب لوگوں کے تجربات و جسے اور بیتیاں و جگجتیاں درز کی گئی تھی بادشاہ نے کتاب کی خزامت دیکھتے ہی واپس لوٹا دی کہ یہ کتاب نوجوانوں کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جاؤ اور اسے مختصر کر کے لاؤ یہ دانا لوگ کتاب کو ہزاروں صفحات سے مختصر کر کے سیکروں صفحات میں بنا کر لائے تو بھی بادشاہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا یہ لوگ دوبارہ کتاب کو سیکروں صفحات سے مختصر کر کے بیسیوں صفحات کی بنا کر لائے تو بھی بادشاہ کا جواب انکار میں ہی تھا بادشاہ نے اپنی بات دوراتے ہوئے ان لوگوں سے کہا کہ تمہارے یہ قصے کہانیاں اور تجربات نوجوانوں کو کامیاب کے اصول نہیں دکھا پائیں گے آخر کار مہینوں کی محنت اور کوششوں سے یہ دانا لوگ صرف ایک جملے میں کامیابی کے سارے اصول بیان کرنے میں کامیاب ہوئے کہ جان لو بغیر محنت صبر اور شکر اور دیانت دانی کے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتے تو دوستو آپ نے سن لیا کہ ایک مختصر سا جملہ مہینوں بھر سنچ کے سمجھ کے بیان کیا گیا اور وہ یہ جملہ بیان کیا گیا کہ بغیر محنت کے بغیر شکر کے بغیر دیانت داری کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے تو اسی لئے اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ کامیاب ہو تو ہمیں اور آپ کو ہمیشہ محنت کرنا پرے گا اللہ کا شکر ادا کرنا پرے گا اور ہمیشہ امنداری کے ساتھ اپنے کام کو انجام دینا پرے گا تو دوستو امید ہے کہ یہ پورا واقعہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور بہت ساری باتیں آپ کو اس واقعے سے سمجھ میں آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں السلام علیکم خدا حافظ